بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم پڑھنے اردو اور جماعت ہے ہماری چہارم سبق نمبر دس اشاریہ دو ہم پڑھنے جس کا عنوان ہے سیلاب قدرتی آفت آج کے سبق میں آپ جن حاصلات تعلوم پر کام کریں گے یا جن کے بارے میں سیکھیں گے وہ ہیں مرقب جملے بنا سکے جمع کو واحد اور واحد کو جمع میں تبدیل کر سکے سب سے پہلے روزانہ کی طرح ہم کر لیں گے دوہرائی اور دوہرائی ہم کریں گے ان حاصلات تعلوم یا اس سبق کے اس حصے کی جو اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں آپ کے پاس ایک اقتباس ہے میں اس کو آپ کو پڑھتی ہوں اس کے بعد آپ سے میں سوال پوچھوں گے کہ آپ نے اس کو کیا کر لے ٹھیک ہے میرے پاس ایک بلی ہے اس کی آنکھیں بھوری ہیں اور اس کا رنگ سفید ہے میری بلی کسی کو تنگ نہیں کرتی وہ کسی پر حملہ بھی نہیں کرتی آپ کو کس رنگ کی بلیاں پسند ہیں کیا سمجھ میں آیا کہ ہم کس چیز کی دوہرائی کرنا چاہ رہے ہیں شاہ باش ہم اس اقتباس کے ذریعے اقراری انکاری اور استفامیہ جملوں کی دوہرائی کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو یہی پہ روکنا ہے اور اپنی معلومہ کو بتانا ہے کہ اس اقتباس میں کون سا جملہ اقراری جملہ ہے کون سا انکاری ہے اور کون سا سوالی ہے تو شاہ باش ویڈیو کو روکی اور جلدی سے دوہرائی کیجئے یقیناً دوہرائی تو آپ لوگوں نے کر لی ہوگی دیکھتے ہیں کہ ہم نے کام کیا کرنے چند الفاظ ہیں دو کولمز میں لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ یہ کس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں جی بلکل صحیح یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ واحد اور جمع کی مثال ہے جیسے کتاب سے کتابیں سکول سے سکولوں پھول سے پھولوں انسان سے انسانوں اس میں دو طرح کے قواعد کو استعمال کرتے ہوئے دو طرح کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے واحد کو جمع میں تبدیل کیا ہے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہم نے کتابیں اور انسانوں دو طرح کے الفاظ کا استعمال کیا تھا آج ہم مرکب جملے بنانا سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں تبدیل کرنے کی دوبارہ سے مشک کریں گے کیونکہ واحد جمع ہمارا ایک ایسا کام ہے ایک ایسا آسمی تعلوم ہے جس کو ہم پچھلے کافی عرصے سے پچھلے کئی جماعتوں سے کرتے چلے آرہے ہیں وہ جملہ جس میں ایک بات بتائی جا رہی ہو کیا کہلاتا ہے مفرد جملہ سب سے پہلے ہم مرکب اور مفرد جملوں پر بات کر لیتے ہیں ایسا جملہ جس میں صرف ایک موضوع پر ایک ہی بات کی جا رہی ہو اس کو کیا کہتے ہیں مفرد جملہ جیسے یہ میرا کلم ہے یہ میری بوتل ہے پانی کی بوتل میں کتنا پانی ہے تمہارا گلاس کہاں ہے یہ تمام کیا ہے یہ ایک ایک جملے آپ ان میں ایک ایک بات کر رہے ہیں مزید مثالیں تحریم کہانیاں پڑھتی ہیں عبداللہ تلاوت کر رہا ہے قاسم کے امتحان ختم ہو گئے ہیں ان تمام جملوں میں جیسے مزید میں نے آپ کو وضاحت بھی کی ایک ایک جملے میں صرف ایک ایک بات ہی کی جاری ہے تو یہ کیا ہے مفرد جملے ہے واحد جملہ ہے اکیلا جملے ٹھیک ہے جب دو مفرد جملے مل کر ایک بات کو بیان کریں تو اسے مرقب جملہ کہتے ہیں یہاں پہ ضروری ہے کہ بات مرقب جملہ اس وقت بنتا ہے کہ جب ہم کسی ایک ہی موضوع پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے مفرد جملوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک بات آپ دس سال پہلے کی کر رہے ہیں جس کا آپ کی موجودہ بات سے کوئی تعلق نہیں تو آپ اس کو ایک جو بات ابھی موجودہ جملے میں کی جاری موجودہ زمانے میں کی جاری ان دونوں کو ملا کے ایک مرقب جملہ بنانا جائے بلکہ مرقب جملہ جیسے آپ کو اس کے نام سے بھی ظاہر ہے مرقب کا مطلب ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا ایک جگہ پر جمع ہو جانا اکٹھے ہونا تو مرقب جملے کی یہ بھی پہچان ہے کہ اس میں دو یا دو سے زیادہ مفرد جملے ملتے ہیں لیکن وہ تمام مفرد جملے جن کو ملا کر ہم مرقب جملہ بناتے ہیں وہ کسی ایک خاص یا مخصوص موضوع پر بولے جا رہے تھے ٹھیک ہے مثال ہے بارش ہو رہی ہے اس لیے موسم بہت اچھا ہو گیا ہوگا ہم نے اس لیے کی مدد سے اس کو بدلہ ہے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس طرح سے ہمارے پاس یہ جملہ جو ہے اس لیے کی مدد سے مرقب جملہ بنائے اسی طرح سے ہمارے میدان میں کھیلتے ہوئے گر گیا تھا جس سے اسے چوٹ لگ گئی اگر میں اس کو مفرد جملہ بناوں تو یہ بنے گا ہمارے میدان میں کھیل رہا تھا ہمارے میدان میں کھیلتے ہوئے گر گیا ایک جملہ دوسرا مفرد جملہ ہوگا ہمارے کو چوٹ لگ گئی اب ہم نے کیا کیا اس جملے کو ایک مرقب جملہ بنایا جس سے کی مدد سے تو یوں ایک ہی موضوع پر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں مفرد جملہ میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم چھوٹے چھوٹے الفاظ کی مدد سے ملا کر مرقب جملہ بنا دیتے ہیں لیکن ان کا موضوع ہمیشہ ایک رہتا ہے ٹھیک ہے آپ کی کتاب میں مفرد جملہ کی زیل میں جو تعریف دی گئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے مفرد جملہ اس کو کہتے ہیں جس میں صرف ایک مسند لے اور ایک مسند دو جیسے احمد لکھتا ہے حسن کھانا کھاتا ہے مرقب جملہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں دو یا دو سے زیادہ مفرد جملے مل کر ایک مفہوم یا خیال کو ظاہر کریں جیسے سڑک پر رش تھا اس لیے علی سکول دیر سے پہنچا گلیشئر تیزی سے پگھلنے کی وجہ سے سیلاب آتا ہے یہاں پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ ان مرقب جملوں سے مفرد جملے کو الگ کیجئے تو آپ کس طرح سے کریں گے گلیشئر تیزی سے کی وجہ سے سیلاب آتا ہے یہ پورا جملہ ہے گلیشئر تیزی سے پگھل رہے ہیں اس وجہ سے سیلاب آتا ہے اب ہم نے اس کو ملا کے کیا کر دیا گلیشئر تیزی سے پگھلنے کی وجہ سے سیلاب آتا ہیں ایک جملے میں بات پوری ہو گئی دونوں جملے آپس میں جمع ہو گئے تو یہ طریقہ ہوتا ہے یہ اصول ہوتے ہیں مرقب جملوں کو مفرد جملوں کو مرقب میں بدلنے کے اور اگر آپ نے مرقب جملوں سے مفرد جملے نکالنے ہو تو آپ اس میں سے ایک ایک جملے کو الگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جلدی سے کیجئے انفرادی سرگرمی اپنی جماعت اور ارت گرت کے ماحول میں دیکھئے جو اشیاء آپ کو ایک سے زیادہ نظر آتی ہیں انہیں واحد میں تبدیل کر کے لکھیں اور آپ میں کیا کرنے ہیں کم از کم دس اشیاء کے نام ضرور تحریر کرنے ہیں تو ویڈیو کو روکیے جلدی سے انفرادی سرگرمی کیجئے آپ سب نے انفرادی سرگرمی تو سر انجام دے لی ہوگی کیونکہ یہ موضوع ہمارے لیے بالکل بھی نیا نہیں اس پہ ہم کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے ایک گروہی سرگرمی آپ کی مولیمہ آپ کو جماعت کی تعداد کے مطابق مناسب گروہوں میں تقسیم کرتی ہیں آپ نے کم از کم دس مفرد اور دس مرقب جملے تحریر کرنے چونکہ گروہ کی صورت میں کام کرنا ہے تو آپ کے پاس جملے زیادہ نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے کہ مزید گروہ کو آپ دو عصو میں تقسیم کر لیں ایک حصہ گروہ کا جو ہے وہ مفرد جملے اکٹھے کرے اور دوسرا مرقب جملے تو جس طرح بھی آپ کی جماعت کی تعداد ہے اسی مناسبت سے آپ اس سرگرمی کو ابھی سر انجام دیجئے اپنی جماعت پر کیجئے جی یقیناً گروہی سرگرمی آپ کی مکمل ہو گئی مشک میں ہمارا سوال نمبر چھے ہے درزیل الفاظ کی مدد سے مرقب جملے بنائیے وبائی امراض جان لیوہ شجرکاری آگاہی مہم اور حفاظتی اقدامات اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر آٹھ درزیل واحد کی جمع اور جمع کے واحد بنائیے وقت اساتذہ حکم کتب اور مظالم گھر کا کام ہے آج کے لیے کہ سبق سے مرقب جملے تلاش کر کے لکھیں یعنی ہمارا جو سبق ہے قدرتی آفت سیلاب اس کو آپ نے گھر جا کے پڑھنا ہے اور اس میں جتنے مرقب جملے استعمال ہوئے آپ نے ان کے نیچے یا ان کے ارد گرد کوسین کی علامت لگانی ہے ٹھیک ہے ورکشیٹ آپ کے لیے بنائی گئی ہے واحد اور جمع کا ایک سوال ہے جس میں آپ نے سب سے پہلے غور کرنا ہے کہ واحد کہاں پہ ہے اس کی جمع لکھنی اور جمع جام پہ ان کے واحد لکھنے اور دس مرقب جملے اپنی مرضی سے اپنے ارد گرد سے سوچتے ہوئے تلاش کر کے آپ نے تحریر کرنے ورکشیٹ بھی آپ جانتے ہیں عموماً ہم آپ کو گھر کے کام میں دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنی سرگرمی اور مشک کا کام ہوتا ہے جس کو ہم سکول میں کر رہے ہوتے ہیں جماعت میں کر رہے ہوتے ہیں اور اسے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کل ہم اپنے سبق کے اگلے اسے کے ساتھ ملیں گے اس وقت تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ ملیں گے